موسیقی کیا عزیزے مصر کو ہماری باتیں ناغوار گزری ہیں؟ میرا نہیں خیال بس ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے ابھی واپس آ جائیں گے سنا آسنات میری جدائی میں بابا نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہے خدا جانے اس طویل عرصے میں ان پر کیا گزری ہوگی صبر سے کام لیجی آنبی خدا مہمان منتظر ہیں آپ کے کئیوں نے شک نہ ہو جائے اے کاش میرے بابا یہاں ہوتے تمہیں ان کی آنکھوں کے بھو سے لیتا اور ان کے قدموں کو اپنے عشقوں سے دھوتا کیا میں ان کے اس درد کا جو انہوں نے میرے فراق میں ساہم مدابہ کر سکتا ہوں؟ اگر خدا نے چاہا تو جب پتشریف لائیں گے تو ہم سکت دنوں کی یادیں ان کے ذہن سے مٹا دیں گے میرے سینے میں ایک درد ہے جو بساوقات ناقابل تحمل ہو جاتا ہے کہیں ہماری باتوں نے عزیز مصر جناب ایزار صرف کو رنجیتہ تو نہیں کر دیا؟ نہیں یاد ماضی نے بس یوں ہی کچھ اداسہ کر دیا تھا نہیں معلوم کیوں میں آپ لوگوں کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو پا رہا ہوں؟ لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں ہم عزیز مصر کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے سوائے حقیقت کے اور کچھ نہیں کہا کیا آپ لوگ اپنے اس بھائی کو جسے بھیڑیے کھا گئے محبت کرتے تھے؟ وہ تو ظاہر سے بات ہے علی جناب آخر وہ ہمارا بھائی تھا لیکن جب آپ لوگ اپنے اس بھائی کا ذکر کر رہے تھے تو آپ کی باتوں سے مجھے کسی بھی قسم کے دکھ دلد کے آثار دکھائی نہیں دیے جبکہ بھیڑیوں کا ایک بھائی کو کھا جانے کا واقعہ تو کافی کربناک ہوا کرتا ہے کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے غلط تو نہیں کہا کہ آپ لوگ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کے آنے کا اصل مقصد کچھ اور ہی ہے لیکن علی جناب ہم نے سوائے حقیقت کے کچھ نہیں کہا نہیں معلوم آپ کی ہم سے بدگمانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک کون جانے کہ آپ نے یہ باتیں حقیقت چھپانے کے لیے نہیں کی ہیں؟ کیا معلوم کہ آپ لوگ مصر کے نظم و ضبط میں خلل پیدا کرنے یا کسی اور مقصد کے تحت یہاں نہیں آئے ہیں؟ اور کیا خبر کہ آپ مخالف حکومتوں کے خریدے ہوئے کارندے نہیں ہیں؟ جی نہیں علی جناب یہ تحمدیں فرزندانِ امبیاء کے شائع نشان نہیں ہیں ذریعتِ امبیاء ان تحمدوں سے مبررہ ہے علی جناب گویا آپ لوگ نو نبی کے بیٹوں جیسے پیامبرزادوں اور قابل آدم کی اولاد کی خطاؤں سے بے خبر ہیں؟ کیسے معلوم ہو کہ آپ لوگ واقعی حقیقت بیان کر رہے ہیں؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں علی جناب ہم قسم کھاتے ہیں قسم کھانے کے بجائے آئندہ مصر آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آئیے گا اس سے مل کر ہی آپ لوگوں کے بیان کی صداقت کا پتہ چل سکے گا ملاحظہ کیا کہ میں ایک اچھا مہمان نواز بھی ہوں اور گندم بھی پوری ناب دول کر دیتا ہوں اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے تو اسے بھی گندم دی جائے گا اور نہ لانے کی صورت میں کسی کو بھی گندم نہیں دی جائے گی انہیں بھی دوسروں کی طرح پوری گندم دے دی جائے اور اس کی قیمت ان سے وصول کر لی جائے البتہ آئندہ سفر میں ہماری شرط یاد رہے آپ لوگ جا سکتے ہیں خدا یہ گہدار امید کرتا ہوں کہ خدا بندہ آپ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر فرمائے آپ لوگوں نے اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ بہت برا کیا ہے میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا امید کرتا ہوں کہ بابا بھی معاف کر دیں گے میرے بھائیوں سے گندم کی جو قیمت وصول کریں وہ انہی کے سامان میں مناسب موقع پا کر واپس رکھ دیجئے گا میں بعد میں اس کے قیمت ادا کر دوں گا اداعت علی شناب معاف کیجئے گا جناب آخر نبی خدا نے اپنے بھائیوں سے اپنا تعرف کیوں نہیں کروایا انہیں ہرگز اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک کہ میں خود انہیں نہ بتاؤں آپ ان سے قیمت وصول کریں گے اور پھر انہی کے سامان میں رکھوا دیں گے تو پھر پہلے ہی انہیں مفت میں گندم کیوں نہیں دے دیتے ہیں جب انہیں اپنی ادا کردہ قیمت اپنے ہی سامان میں واپس ملے گی تو وہ دوبارہ مسر ضرور آئیں گے اس پخشش کی وجہ جاننے کے لئے بھی اور دوبارہ مفت گندم حاصل کرنے کے لئے بھی جب آپ اپنے بابا کے لئے اس قدر غمگین ہیں تو بجائے بین یامین کو بلانے کے خود انہیں کیوں نہیں بلویا بابا؟ نہیں بابا مجھے دیکھتے ہی پہچان جائیں گے اور جان جائیں گے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا تو جان جائیں؟ یہ تو اچھا ہے ان کا جھوٹ سامنے آ جائے گا اس میں کیا پرائی ہے؟ اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ میرے بھائیوں پر نفرین کریں گے نفرین وہ بھی پیامر خدا کی میرے بھائیوں کو تباہ برباد کر دیکھیں بلخصوص جبکہ ابھی تک وہ تائب بھی نہیں ہوئے اور مستقل اپنے جھوٹ پر قائم ہیں تو پھر کیا آپ جاتے ہیں کہ یاکوبین ابھی اسی طرح آپ کی جدائی میں سست سکتے رہیں؟ نہیں پہلے میرے بھائیوں کو توبہ کرنی ہوگی خداوند جب ان سے ترگتر فرمائے گا تو بابا کا غم اس سے بھی ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کس طرح انہیں تابہ کرنے پر مجبور کریں گے؟ وقت آنے پر جان جائیں گے بنیامین کو اسی وجہ سے میں نے مصر بلایا ہے امید کرتا ہوں کہ جو طریقہ میں نے سوچا ہے وہ کارگر ثابت ہو ملوم نہیں ملوم نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے عزیز میسر کو پہلے کہیں دیکھا ہے تم سب کو دیکھے دیکھے سے نہیں لگ رہے تھے کیوں نہیں کیوں نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے کئی بار ایک ساتھ چراغہ میں گلہ بانی کی ہے تم صحیح کہہ رہے اولاوی مجھے بھی ایسا محسوس ہوا جیسے میں انہیں جانتا ہوں چلیے اور اپنی اپنی گندم حاصل کر لیجئے چلیے چلیے wagاد ہوں سوال نی جسی چھ یہ کیا ہے جناب نیمی صاحبو یہ آپ لوگوں کے لئے حدیعہ ہے ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں یہ آٹا منزل تک پہنچنے کی زادے راگے طور پر استعمال کیجئے گا آٹا گھننا اور روٹیاں بنانا تو آتی ہے نا آپ کی مہمان نوازی کے لئے ہم آپ کے سپاس گزار ہیں خدا آپ کا ہم یہ ناصر کیا بابا ہمیں بین یامین کو اپنے ہمارا مشر لانے کی اجازت دے دیں گے یوسف کے اس طلق واقعے کے بعد تو ظاہر ایک ہرگز اجازت نہیں دیکھے تو کیا وہ حق بجانب نہیں کیا ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ برا نہیں کیا کب اسکہ ہم توبہ ہی کر لیتے اگر توبہ کر لی ہوتی تو بابا ضرور اجازت دے دیتے کوئی اور چارہ نہیں ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اگلے سپر میں بین یامین کو اپنے ساتھ لے کر آئے بننا گندوق کو امید رکھنا بیکار ہے موسیقی کیا مزاق ہے خدا اس طرح ٹھوکروں میں پڑے ہوتے ہیں مجھے آمون اور دیگر خداوں کی عبادت کرنے کے لیے مابت آنا پڑتا تھا اور ان کے سامنے کھڑی ہوا کرتی تھی تاکہ ان سے راز و نیاز کر سکوں لیکن یوسف اپنے کمرے کے اندر ہی جہاں جی چاہے تُسے راز و نیاز کر لیا کرتا تھا مجھے کچھ عرصے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہر وقت تیرے حضور میں ہوں چند روز پہلے تو مجھے شدید احساس اتنہ ہی ہوتا تھا لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خلوتوں میں جب کوئی نہیں ہوتا ایک ہستی میرے ساتھ ہوتی ہے نہیں معلوم کہ تُو کون ہے اور کیا ہے ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تُو میرے آس پاسی ہے اور ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے جر ہے کہ کہیں دوبارہ تنہ نہ ہو جاؤں اوہ خدای یوسف میں تُسے التجا کرتی ہوں کہ مجھے تنہ نہ چھوڑنا مجھے اس غرب تو تنہائی سے ڈر لگتا ہے اب انہیں نہ بینائی کی عادت ہو گئی ہے کسی کے سہارے کے بغیر ہی اندر باہر آجاتی ہے تو جنگتا ہے میرا خیال ہے تو اس وقت بھی یوسف کے ساتھ ہم کلام ہوگا نہیں بلکہ یوسف تجھ سے ہم کلام ہوگا اور تُو سے دیکھ رہا ہوگا وہ ابھی اس وقت تیرے حضور میں ہوگا جب تُو میرے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یوسف بھی میرے ساتھ ہے ہم دونوں ہی تیرے حضور میں میں سے پاس گزار ہوں نہایت سے پاس گزار ہوں کہ تُو میری خبر گیری کرتا ہے میری تاریخ راتوں کو روشن کرتا ہے کئی راتوں سے میں بنا کسی خوف و رشد کے سو رہی ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تُو ہمیشہ بیدار رہتا ہے اور ہمیشہ میری نگے بانی کرتا ہے ہمیشہ میری نگے بانی کرتا ہے ہمیشہ خاندانے یا کو منتظر ہے موسیقی 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 ان لوگوں نے کافی دیر کر دی آج انہیں واپس آجانا چاہیے تھا خدا نہ خاصتا کوئی حادثہ تو پیش نہیں آگیا کیا تم اپنے مو سے کوئی اچھی بات نہیں نکال سکتی مد رو میرے بچے بل تمہارے بابا آتے ہی ہوں گے ان لوگوں نے دیر کیوں لگا دی باقی کی نانی تو کل ہی آگئے تھے آپ لوگوں نے ان کے دزار کیوں نہیں کیا ایک ساتھ کیوں نہیں آئے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اور کتنے روز انتظار کرنا ہوگا اگر چند روز مزید ٹھہر جاتے اور وہ پھر بھی نہ آتے تو پروردگارہ جس طرح تُو نے دیگر کنانیوں کو خوش کیا ہے میرے بیٹوں کو سلامتی سے لوٹا کر ہمارے قبیلے کو بھی خوشحال کر دے ہمارے کاروان والے اب کنان پہنچ گئے ہوں گے وہ لوگ ہم سے تین روز پہلے چلے تھے ہمارے گھر والی یقین ان ہمارے لئے بہت پریشان ہوں گے کہ کہ ہمیں کوئی حادثہ نہ پیشا گیا ہو خاص طور پر ایسے میں کہ جب کاروان والوں نے دیکھا کہ عزیز مصر کے معمولی ڈھم اپنے ساتھ لے گا ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہو کہ عزیز مصر نے ہمیں گرفتار کر لیا گھبرانے کوئی بات نہیں ہم تیز تیز قدم بڑھائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے جلدی کیجئے جلدی چلو جلدی کیجئے جلدی جلدی چلیے واہ واہ تازہ روٹی کی خوشبو آ رہی ہے جب تک اور روٹیاں بنیں جتنی بن گئیاں وہی لے آؤ مجھے تو عزیز مصر کی مہمان نوازی یاد آگئی مجھے تو ماں کی یاد آگئی وہ کتنی اچھے روٹیاں بنائے کرتی تھے اگر یہ آٹا زادی را کے طور پر ہمیں نہ دیا جاتا تو ہم روٹیوں کے بغیر کیا کرتے پیسنے کے لیے چکی تو پاس ہے نہیں لہٰذا کچھی گندمی چبانی پڑتی خدا انہیں جلدائے خیر دے انہوں نے ہماری کافی مدد کیا کیسی مدد اگر تین روز تک ہمیں نہ روکتے تو اب تک تو ہم گھر نہ پہنچ چکے ہوتے واقعی میں یہودہ تمہاری فطرت بلی کسی ہے جس کا کھاتے ہو اسی پر غررانی کی عادت تمہاری جائے گی نہیں ارے نفتالی کیا ہوا روٹی کا بہت بھوک لگ رہی ہے جنابِ رودہ مون جنابِ رودہ مون آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی بورنو بوریاس میرا لائک فائق سپاہی کیا کر رہا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ کی ساپ کا ذمہ داری مجھے سوپ دی گئی ہے ہم کافی عرصے سے مہاز پر گئے ہوئے تھے اور تم سناو نئی تازہ کیا خبریں ہیں ٹپس میں تو تمام خبریں ایک ہی شخص پر جا کے ختم ہوتی ہیں یوزار سیف یوزار سیف اب تو یہ نام نہ صرف ٹپس میں بلکہ تمام اہلِ مصر کی ورد زبان بنا ہوا ہے بگرنا ہم آپ تو پہلے ہی اسلام سے آشنا تھے میں نے انہیں فنونِ حرف سکھائے اور انہوں نے مجھے رسم انسانیت اور خدا پرستی اس وقت وہ کہا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نینیفر کپتہ کی جگہ مجھے قید ہو جاتی ہے وہ اس وقت مصروف ہے امرِ تپس اور مابدِ آمون کے معاملات میں اور بانوز علیخہ کی کوئی خیر خبر برسوں ہوئے انہیں دیکھا نہیں میں نے بانوز علیخہ بڑی اور نابی نہ ہو چکی ہے وہ وہاں ہے ارے ہمیشہ تو وہیں بیٹھتے ہیں آج نہیں آئیں کیا اے سنو وہ بھوڑی نابینا جو ہمیشہ یہاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ کہاں ہے چا وہ نابینا زلیخہ مادہ نہیں آج ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں کوئی بات نہیں میں خود ان سے مل لوں گا تم اپنی ذمہ داری لما ہو موسیقی 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 اے کیا بات ہے وہاں پیزین ہے بانو زلیخہ تم دونوں بدماش پھر آ گئے تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو آپ بانو زلیخہ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا افسوس ہمارے پاس بانو زلیخہ کے لیے جناب جوزہر شیف کے حوالے سے ایم خبر تھی ہاں اور کیا کہا کہا، تاما، تیامینی، کیا ہوا، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی دونوں آبارا ہو جانتے ہیں بانو ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے زلے خا خسطاق، بانو زلے خا کہو، سمجھے؟ باہرار میرے پاس اب دینے کو کچھ بھی نہیں تھا افسوس کیونکہ یوزار سیخ کی جانب سے ایک شخص صاحب کی تلاش میں تھا ادھر آوزا آجرے خدمت ہے مانو ہمیشہ کی طرح پھر جھوٹ بول رہے ہونا پھر مجھے دوکہ دہ رہے ہونا نہیں مانو ہم اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیں گے پھر آپ انام دیجے گا تم لوگ جانتے ہونا میں یوزار سیف سے بتا لے تم لوگوں کی چھوٹی خبروں پر بھی تمہیں انام دیتی رہی ہو لیکن آپ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے ہم بھی مجبور ہیں جو شخص آپ کی تلاش میں تھا وہ مصر کا آلا ادھے دار تھا مگر نہیں ہاں بلکہ خیر چلو ہم پھر آتے ہیں چلو ٹھہرو رکھو ذرا دیکھنے دو ہاںwithہر چلو ٹھlatedź جو ٹھے چلو ٹھاه چلو ٹھے چلو ٹھے ٹھے چلو ٹھے 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 موسیقی مگر نہیں اچھا وہ قاسد کہا ہے جس کا تم بتا لیں انعام ملتے ہی ہم اسے آپ کے پاس دے آئیں گے آپ بکر مت کیجئے گا پہلے قاسد اس آدمی کو یہاں لے کر آؤ اور اپنا انعام لے جاؤ بانو جب تک ہمیں انعام نہیں مل جاتا ہم اس آدمی کا نہیں بتائیں گے دیکھو دیکھو کتنا تینٹی انعام ہے اس آدمی کو لے جاؤ اور یہ انعام لے جاؤ باغو 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 وہ لے گئے دھوکی باغ مکر چور چور ہی نے پکڑو جاو کیا ہو رہا ہے کدر بھاگے جا رہے ہو بھاگ تو نہیں رہتا ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے مجھے تلاش کر رہے تھے آپ کو تلاش کر رہے تھے مجھے کیسے جانتے ہو کیا کیا آپ قصر سے نہیں آئے ہیں یہ سوال کیوں کر رہے ہو ہم ان باغو تھی تنا بھی کہہ رہے ہیں کہ قصر کا ایک شخص آپ کا پوچھ رہا تھا لیکن یقین ہی نہیں آرہا آپ قصر سے آئے ہیں سمجھا نہیں قصر سے آپ کی کیا مراد ہے آپ میری تلاش میں آئے ہیں جی میں آپ کو تلاش کر رہا تھا ٹھیک ہے تم لوگ جا سکتے ہو انہیں چھوڑ دو اور یہ مجھے سمائے آمون کوئی بات نہیں میں نے انہیں بطور انعام دیا ہے آمون کو انعام میں دے دیا تو کیا آپ آمون کی پرستش نہیں کرتی ہیں نہیں میں یہ خدا یوسیف کی پرستش کرتی ہوں جب انہوں نے بتایا کہ آپ کو یوزار سیف نے میری تلاش میں بھیجائے تو میں نے آمون انہیں انعام میں دے دیا ان دونوں کو تو میں بات میں دیکھ لوں گا انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے آپ سے ملنے تو آیا ہوں لیکن مجھے یوسیف نے نہیں بھیجائے کیا ہوں آپ پانو پانو پاتا نہیں کیوں میرے گھوٹنوں نے جواب دے دیا ہے آپ کا رنگ کیوں تکڈیل ہو گیا ہے پانو کیا اب تک تمہاری کوئی امید نہ امیدی میں بدلی ہے کتنا چھوٹ سنا آپ نے کتنا فریب دیا گیا آپ کو لیکن اب تک آپ کو لوگوں کی سمجھ نہیں آئی میں تو سمجھی کہ یوزار سیف نے اپنا کاسد میرے پاس بھیجائے اب آپ اتنی زیفی اور اس نابینائی کے ساتھ یوزار سیف سے مل کر کیا کریں گی بانو تم کون ہو اجنبی مجھے بانو کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہو تو مجھے جانتے ہو یا مجھے گڑڑی پوش پینوا کا مزاہ کڑا رہے ہو رودامون بانو آپ جناب رودامون ہیں خدا کی قسم آپ مجھے پہلی ہی نظر میں جانے پہچانے سے لگ رہے تھے تم کہاں تھی رودامون میں بارہا لنگر کا تمہاری تلاش میں گئی گری کر لی تمہاری تلاش میں ماری ماری پھیری تمہارے دوستوں سے بھی تمہارا پوچھا لیکن تمہارا کہیں پتہ نہ چلا میں تو پچھلے تس سالوں سے محص پر گیا ہوا تھا بانو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی ہوگی یوسف کی جدائی نے میری یہ حالت کر دی مجھے امید تھی کہ آپ مجھے یوسف کے بارے میں بتائیں گے آپ کی بینائی تو ظاہل ہو چکی ہے پھر یوزار سیف کو کیسے دیکھیں گی یوسف کی دیدار کے لیے ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں بس اس کی خوشبوں محسوس کر لوں یہی میرے لیے کافی ہے اگر کبھی وہ مجھے بلا تو میں اس سے درخواست کروں گی کہ مجھے اپنے قصر کے کسی گوشے میں چکھا دے دے تاکہ ہمیشہ اس کے پاس رہوں اور ہواوں میں بسی اس کی خوشبوں کو محسوس کرتی رہیں لیکن افسوس کہ یہ کبھی نہ پوری ہونے والی خواہش ہے ایسی بات بھی نہیں میں یوزار سیف کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گا میں نہ امید نہیں ہوں اب میں یوزار سیف کی اطلاع لے کر ہی آپ کے پاس آوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی کی طرح مجھے آسرے پر رکھو اتمنان رکھئے بانو میں نے تم سے امید لگائی ہی رو تھا بانو یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت جلد واپس آوں گا جناب یوزار سیف کی کوئی خبر ہے؟ جی نہیں موجہ ہم کی کوئی اطلاع نہیں ہرکت کرو کچھ معلوم ہے جنابی یوزار سیف کہاں مل سکتے ہیں؟ جی نہیں وہ یہاں نہیں آئے چلو ہرکت کرو جنابی یوزار سیف یہاں تو نہیں آئے؟ گوداموں کی طرف چلے جائیے شاید وہیں ہوں آپ کو یقین ہے؟ جی ہاں جی ہاں یقین وہ وہیں ملیں گے حرکت کرو رک جائیے بانو رک جائیے آپ تو پھر چل دیں مجھ میں مزید یہاں رہنے کا حوصلہ نہیں جب میں دیر سے لنگرگاہ پہنچتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں یوسف سے غافل ہو گئی ہوں ڈرس میں عشقی یہ ہے کہ ماشوک کی تلاشوہ نکلا جائے جنابی رودامون آئے اور آپ کے نیزار سیف کوئی خبر لائے تو میں آپ کو کیسے خبر کروں گی؟ دیکھ تو رہیو کہ میں نے اب تک ان کا کافی انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئے میرا نہیں خیال کہ وہ آئی ہے ہم بھی چلتے ہیں گورنو بوریاس جنابی یوسف کی کچھ خبر ہے؟ جی آلی جنابی یہ سارے لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب یوسف کی خطاب کو سننے کے لیے مابت جا رہے ہیں وہ آج بہاں عوام سے خطاب کریں گے اور آج پہلی بار مابد آمون میں بجائے بطوں کے خداوند یکتہ کی عبادت کی جائے گی موسیقی قصر پوتیفار چلو، حرکت کرو موسیقی تاما تیا وینی کہا ہو تم لوگ کوئی ہے یہاں؟ پانو زلیخہ؟ کہا ہے آپ؟ حرکت کرو پانو زلیخہ موظر مجھے مجھے یوزار سیف کی خوشبو آ رہی جنابی یوزار سیف کسر سے باہر تشریف لائی ہیں موسیقی